بڑی دکھت رکھنا ہے جب یہ گاؤں کھڑک مغولی کی اندر گیارہ لگوا گیارہ جو روپیاں یا مکان کہہ لی دی ہے قریب لوگوں کے ان کے اندر بھینک کر آگ لگی اور آگ لگنے کی پسچات اس پرکار سے سب ہی جوٹیوں کی اندر گیس کے سلٹڑڑ تھے ساتھ یا آٹھ سلنڈر بٹھنے کی جانکاری ملی ہے بھان کی پیپہ سے کوئی جان مال کی ہانی نہیں ہوئی ہے کوئی کسی پرکار سے جو شاریرک کسی کو ہانی نہیں ہوئی ہے قریب لوگوں کا پورے کا پورا سامان چاہے وہ کپڑے ہیں رہنے کا سامان ہے جو بھی ان کے گھر کا سامان ہے لگ بھک پورا کر کے رات ہو گیا ہے اس کے بارے میں جانکاری ملی ہے ابھی پہلی انفرمیشن کے طور پر کہ یہ جو آگ لگی ہے جو بجلی کی چوب سرکت کی کارہیں لگتے ہیں لیکن اس کی اپنے جانس جو ہے ویس بیم کے بارے اس کی کہا کر کے کیا کارن رہے ہیں اور کیا آگے اور جو برکاشن لینے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ اس پر کارتی کتنا نہ ہوگی اس کے لیے جانس کمیٹی ملائیں گے سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں پر جن قریب بھائیوں کا نقصان ہوا ہے وہ سرکار بھی ملد کرے گی اور میں بھی ان کو اپنے بھی کیونکہ کوڑ آپ کو نک لگا ہوگا ان کی جو بھی سہائیتہ ہو سکتی ہے وہ سہائیتہ آوشہ کریں گے لیکن سرکار کی طرف سے ان کو جلدی ہی کھانے کا سمان برطن اور جو ترنت سہائیتہ کی آوشہ کرتا ہے وہ سرکار کی طرف سے ابھی شام تک ان کو مل جائے گا ہاں تیمپری بھی ان کو مکی بنا کر ابھی ان کا انتجام بھی کریں یہاں ایس ڈی ایم صاحب آئے ہوئے ہیں ایس ڈی ایم کہنا ہے جانکاری ملی ہے ابھی پہلی انفرمیشن کے طور پر کہ یہ جو آگ لگی ہے بجلی کی چھوٹ سرکت کی قارن لگی ہے لیکن اس کی ایک ہم جانچ جو ہے وہ ایس ڈی ایم کے دورہ اس کی قرار کر کے کیا قارن رہے ہیں اور کیا آگے اور پرکاشن لینے کی ضرورت ہے کہ تمہارا اس پر قارن کی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے چارج کمیٹی بٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جن قریب بھائیوں کا نقصان ہوا ہے وہ سرکار بھی مدد کرے گی اور میں بھی ان کو اپنے بھی کیونکہ کوڑا فرنکٹ لگا ہوا ہے ان کی جو بھی سہائتہ ہو سکتی ہے وہ سہائتہ آوشہ کریں گے لیکن سرکار کی طرف سے ان کو جلدی ہی کھانے کا سمان برتن اور جو ترنت سہائتہ کی آوشہ کرتا ہے اس سرکار کی طرف سے ابھی شام تک ان کو مل جائے